سب سے پہلے رکھ کریں گے پلواما سے اہم خبر کا پلواما انسی پارٹیو آفیس میں ناشن کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بڑا بیان دیا ہے عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ریاست میں انسی کی سرکار بنی تو وہ پی اے سے یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ ختم کر دیں گے مرکز سے بات کیے بنا آپ نہیں اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے ہم مرکز سے بات کریں گے لیکن جو اپنے قانون ہیں ان کو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے ذریعے جمہور کشمیر کے عوام کو میں یقین دلاتا ہوں جس دن نیشنل کانفرنس کی اپنی حکومت بنی انشاءاللہ دو ہزار انیس میں میں کچھ ہی دنوں کے اندر اندر پبلک سیفٹی ایکٹ کو قانون کے دائرے سے بھارت کروں گا اور میں آپ سے یہ نہیں کہہوں کہ میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہ کہنا بہت آسان ہے میں استعمال نہیں کروں گا میرے بات کوئی آئے گا وہ استعمال کھرنا دوبارہ شروع کرے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پبلک سیفٹی ایکٹ کو کامزی طور مٹا دوں گا اس کا نام ہوں گا اب آپ کو سمجھا دیں کہ دراصل پی ایس ایک کیا ہے پی ایس اے یا پبلک سیفٹی ایکٹ سال انیس سو اٹھتر میں کشمیر میں نافذ ہوا تھا شروعات میں اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے پیچھے سرکار کی منشاہ ٹیمبر سماغلنگ پر روک لگانے کی تھی لیکن بعد میں امنمنٹ کر اس ایکٹ کا دائرے اختیار بڑھا کر ملیٹنسی اور دہشت گردانہ بارداتوں پر کاربائی کرنے تک بڑھا دیا گیا تھا یہ ایکٹ ریاستی سرکار کو کسی بھی خاص علاقے کو حساس قرار دے کر عام لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کا بھی حق دیتا ہے ساتھی ریاستی سرکار کے آرڈر پر کسی بھی شخص کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے اس ایکٹ کی مدد سے وادی میں ملیٹنسی پر لگام لگائے جاتا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات کے مدد نظر عمر بھی محبوبہ کی راہ پر چلنے کو مجبور ہیں تو یہ اہم خبر سے آپ کو روگرو کر آ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایک متنازہ بیان دیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ 2019 میں وہ اپنی سرکاراتے ہی پی ایسے ہٹا دیں گے یعنی کی پبلک سیفٹی ایکٹ قانون کے دائرے سے باہر کر دیں گے دراصل پبلک سیفٹی ایکٹ کو لے کر اس بیان نے عمر عمر عبداللہ کو ایک بار پھر سے تنازوں میں گھیر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے مائنے کیا ہیں دراصل پبلک سیفٹی ایکٹ سال 1978 میں کشمیر میں نافذ ہوا تھا شروعات میں اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے پیچھے سرکار کی منشاہ ٹیمبر سمگلنگ پر روک لگانے کی تھی اور اس خبر پر بی جے پی کی لیڈر پریہ سیٹھی جمعو سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ان کا رکھ کریں گے آپ پر پریہ سیٹھی عمر عبداللہ نے ایک بار متنازہ بیان دے دیا ہے پھر سے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کو ختم کر دیں گے 2019 میں ان کی حکومت بنتے ہی یہ بہت ہی شردناک انہوں نے بیان دیا ہے کیونکہ ابھی جس طرح سے الیکشنز کا اور ہے آج یوہ کو جو یوہ شکتی ہے اس کو نئے ڈیولپنٹ کے ایجنڈے چاہیے نئے پرہدان چاہیے پی ایسے کا ایکٹ یہاں پر ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ملٹنسی بہت ہے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر ملٹنسی ختم کریں اور جو بچے ملٹنس بنتے ہیں پہلے ان کو سنبھالے یا نہ کی بچکانے بیان دے کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جمع کشمیر کو وہ جیت سکتے ہیں اور جمع کشمیر کی لوگوں کو وہ جیت سکتے ہیں ستر سالوں سے وہ یہی کرتے رہے ہیں ہر بار جب وہ الیکشنز میں آتا ہے تب ایسا جملہ یوز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے بچکانے شبدوں کے ساتھ وہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس بار لوگوں کا رکھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ایم سی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ پی ڈی پی کو بھی نہیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریجنل پارٹیز نے ہمیشہ سے ان کے ساتھ دھوکھا دیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ان کے ایموشن سے کھیلنے کی بات بھی ہے پی اے سے لگتا ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ وہاں پہ لائن آرڈر منٹین کیا جائے اور اگر وہ اس طرح سے کرتے تو وہ سیدھا گا سیدھا یہی جاتا ہے تو پریہ آپ کو پوری طرح سے یہی لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے پاس مدو کی کمی ہے بلکل انتخاب سر پر ہیں ایسے میں لوگوں کا عوام کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانبازی کر رہے ہیں عمر عبداللہ بلکل آج اگر وہاں پہ بیٹی اکتا ہے صبح مارننگ میں تو وہ یہ نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے آج کیا کما کے گھر جا رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں وہاں پہ جتنے بھی ایسپیریشنز ڈیولپنٹ کے وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں ملٹنسی کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ڈیولپنٹ کے راستے پہ سوچنا چاہیے آج کشمیر کے اندر ٹوریزم کی کمی ہے آج کشمیر کے اندر ٹوریسٹ آ نہیں رہا آج کشمیر کی اندر جو ہے فل جو وکریتا ہے وہ جو ہے وہ باہر کس طرح سے اپنے فل بیچتے ہیں ان چیزوں ان جو مدے ہیں کی ہارٹی کلچر کو کس پیمانے پہ لے کے جائیں گے فلوری کلچر کو کہا ہم لے کے جا سکتے ہیں ستر سالوں کے اندر لیکن یہ ان مدوں سے ہٹ کر کچھ ایسے مدے لانا چاہتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ وہاں کا یوز جو ہے ان کے ساتھانوے شانہ کھڑا ہوگا یہ بھول گئے ہیں کہ اتنے سکیٹ ہماری چوتھے یہ پانچویں نمبر پہ آتی ہے نیچے زیلس میں اگر ہم اکانومکلی دیکھیں کرپٹ سٹیٹوں میں سے دیکھیں تو اس میں آتی ہے ستر سالوں نے انہی لوگوں نے رول کیا ہے ان سی اور کانگریس اور پی ڈی پی نے رول کیا انہوں نے کس طرح سے اس کو اپنے پولٹیکل ایجنڈے کے اوپر رول کیا اور خاص کر ہماری جو جمہو کشمیر کو کہاں پہ لاکے کھایا کر دیا ہے لیکن پریا لیکن پریا پریا نیشن کانفرنس اور عمر عبداللہ کا نظریہ کچھ نظر آیا ان کے اس بیان بازی کے بعد پی ایسے کو لے کر عمر عبداللہ نے کہا کہ مقامی لوگ مقامی یوت جو ہیں وہ اس ایک سے پریشان ہوا کرتے تھے اور اس لیے وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اسے قانون کے دائرے سے باہر کرنا چاہتے ہیں دیکھئے وہاں پر بلٹنسی اتنی زیادہ ہے جمہو کشمیر کے اندر کہ اگر ہم پی ایسے نہیں لگائیں گے کچھ سنے سے نہیں کریں گے تو یوت کو وہ کسی اور راستے پر ڈالے نا وہ کیوں جاتا ہے اگر وہ ملٹنٹ کیوں بنتا ہے کس لیے بنتا ہے کیا کارن ہوتا ہے پی ایسے ہٹانے سے کیا وہ ایم پاور کر پائیں گے یوت کو مجھو نہیں لگتا یہ غلط بیان بازی ہے اور صرف ووٹ بینک اکٹھا کرنے کی بیان بازی ہے جی پریہ تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری طرح سے انتخابی ماحول میں خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عمر عبداللہ نے یہ بیان دیا ہے اور اس سے انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بہت بہت شکریہ پریہ سیٹری آپ کا آپ جوڑی ہمارے ساتھ اس خبر پر اس ویچ بڑھیں گے بلٹن مارگے ریاست میں تین فروری کو وزیر آزم موڈی کا دورہ ہے لیکن ان کے آنے کی تیاریاں کئی دنوں سے جاری ہیں ایک طرف جہاں بی جو پی کے کارکنان پورے جوش میں ہیں تو دوسری طرف سیکیورٹی فورسز الیٹ پر ہیں شرینگر میں بی جو پی کے ورکرز اور لیڈر پی ایم کے دورے کی تیاریوں میں جھٹکے ہیں شرینگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سنٹر میں وادی کے الگ الگ حصوں سے چنک کرائے پنچائت ریپرزنٹیٹیوز کو خطاب کریں گے وزیر آزم اور پنچو اور سرپنچو کے ساتھ ان کی میٹنگ کے لیے تقریباً تین سو پنچ سرپنچو کو بلانے کی تیاری ہے ان میں دس زلوں کے دس سرپنچو کو پی ایم سے بات کرنے اور سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے گا میں اتنا بول رہا ہوں کہ پی ایم صاحب آ رہے ہیں اسی کی تیاریم کی ان کے ساتھ جو بیٹک ہونے والی ہے پارٹی کے اور سے ہم انہی کے کارنگ سے بیٹے ہیں وہ یہ کرتا ہے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے ساتھ اس وقت بات چل رہے ہیں اس جن کیا کرنایا ہیں کیسے آئیے بڑھنے ہیں اور کیسے آئیے بڑھنے ہیں اور کیسے آئیے آئیے آگیے چلے گی ہم دو تین سو لوگ مل رہے ہیں جس میں پانچیز ہیں اور ہمارے سینے لیڈرز ہیں اور باقی جو ہمارے دیگرز لیڈرز پر مہٹے ہیں وہ ادھر بیٹے ملیں گے اس کو کیل آدھرنی پردہن منتری جی یہاں آ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو بیسک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے پانچ سر پانچ اس لیول تک جو بیسک ریمنٹیٹرز ہے ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں پردہن منتری جی جب جب یہاں آئے وہ کچھ کر کے دے گئے اور جہاں تک پردہن منتری کا آج کا ٹور ہے میں سمجھتا ہوں یہ کھالی پیکیج تک نہیں ہے وہ یہاں کے جو دلوں میں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو چھونا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اس بات کے لیے آ رہے ہیں ان کی بات کو سمجھنا اس بات پر بیسکلی جو ان کی مسیج ہوگی وہی یہی ہوگی کہ جمہ کشمیر جو ہندوستان کا دل ہے جو ہندوستان کا تاج ہے اس تاج کو برقرار رکھنے کے لیے اس تاج میں شانتی اور آمن اور ترقی کے لیے ماننے پردہن منتری جی کا لہاں رہے ہیں امید یہ ہے اگر پی ایم کشمیر ویلی میں آ جائے گا تو کوئی پیکیج مل جائے گا کشمیر کو تو بہت ہی اچھا رہے گا پی ایم کو بھی ہم یہ بات رکھنے چاہیں گے کہ اگر ہمارے جمہ کشمیر میں حالات ٹھیک ٹھاک رہے گا تو وہ سب سے اچھا رہے گا پی ایم ہمارا یہاں موڈی صاحب یہاں آ رہا ہے تو اس کو ہمارے لیے آنے کی بہت بہت خوشی ہے ہمیں اس بات کے خوش ہیں مگر ہمارے لیے کوئی جانب حیصلہ ہو اچھا حیصلہ ہو اور ہماری ترقی ہو ہمارے ڈولیمنٹ ہو ہمارا سب جو بات ہے یہ سب ٹھیک ہو تو ہم اس کے لیے بلکل خوش ہیں اور خوشی سے یہ بات چاہتے ہیں ہمیں کیا دکھ ہے اس میں ہم بلکل خوش ہیں اور خوشی سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارا پی ایم صاحب یہاں آئے اور ہمارے ساتھ اتواز کرے ہماری بات سنے اور اپنی بات بھی سنائے ہماری بات یہ فیضہ ٹھیک ہو ہم اس پہ خوش ہیں ہماری رائے بھی یہی ہے پی ایم موڈی جب آ جائی گی یہاں پیکیج دے گی کیا کچھمیر کی ڈولیمنٹ ہو جائی گی سب کچھ بدستور رہے گی بس ہماری گزارش یہی ہے پی ایم موڈی سے انشاءاللہ تعلیٰ جو بھی یہ نہیں کہ بی جے پی کے بلکہ ادرس پارٹی کی بھی جو لوگ ہوں گے جو الیکشن میں اترے ہیں ان کے لیے پی ایم نے اچھا سوچ رکھا ہے انشاءاللہ تعلیٰ ان کا جو بھی ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیں گے پرسوں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہوگا پولٹیکل سطح پہ بھی بات ہوگی بڑھیں گے ملٹین ماغے آل جینڈ کے پنچائد کانفرنس کے چیرمن شفیق میر نے جمہو میں زی میڈیا کے پرنسپل کورسپوننٹ راجن وید سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیراعظم نریند موڈی کے دورے سے کافی امیدیں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم سے مل کر ریاست میں زمینی سطح پر جمہوریت لانے کی کامیاب کوششوں کے لیے وزیراعظم کا شکریہ دا کریں گے جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس کو پردانمندری نریندر موڈی کے وزیٹ سے بہت امیدیں ہیں آج یہاں جمہو کھتے کے سبی پنچ اور سرپنچ بھی کٹھے ہوئے چرچہ ہوئی کیا کچھ ہے کیسے دیکھتے ہیں اب یہ وزیٹ ہونے والی ہے کہنے کہیں یہ جو سہرہ تھا یہ مرکزی حکومت کے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر جو کامیاب پنچائدی چنا ہوئے ہیں اس کا تمام سہرہ ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نریندر موڈی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ پنچائد کانفرنس کے مطالبہ پر ہی انہوں نے جب ریاست کے اندر تمام پولٹیکل پارٹیز نے اس چناو کا برشتکار کیا تھا اس کا بائیکارٹ کیا تھا اس کے باوجود بھی چلتر پرسنٹ لوگوں نے ووڈ ڈال کر کامیاب کیا اس چناو کو ظاہر سی بات ہے پرائم انسٹر صاحب کا یہ انیشوٹو تھا ہم بہت مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے کہنے پر ریاست کے اندر اتنا ایک بڑا قدم لیا تھا جو کامیابی سے انقرار ہوا ہمارے لاسٹ منت جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم انسٹر صاحب سے دلی کے اندر اس وقت انہیں خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بہت جلد جمہو کشمیر آ کر باقی پنچائد کے جو سرپنچز لوگ ہیں ان سے بھی ملوں گا اور میرا پنچ اور سرپنچ ہیں ان سے ملاقات ہوگی کہنے کہیں پردھان منتری آپ کے بارے میں بات بھی کریں گے اور کوئی نیا جو ہے ایک اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کتنی امیدیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہوئی ہے تو جمہو کشمیر کے لوگوں نے چورتر پرسنٹ ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں وہ کوئی بائی کارٹ نہیں چاہتے ہیں وہ کوئی دوسری چیزیں نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ بات ہم نے وہاں پر بھی ان کے ساتھ کی تھی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کی خاطر جمہو کشمیر کے اندر فل ڈیموکریسی کو انسٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی خاطر کچھ اہم جو ہے اقدامات اٹھائیں گے جمہو کشمیر میں پنچوں سرپنچ دور دراز کے ایسے پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ کافی سوہلیاتوں کی کمی ہے ایسے میں آپ کی کیا ان کے سامنے اس وقت مانگ ہوگی پردان منتری صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے دور دراز علاقے سے ایک پروٹوکول جو ہے پنچائٹس کا یا سرپنچز کا وہ جو ہے مقرر کیا جائے میں یہ چاہوں گا کہ پردان منتری صاحب ریاست کے گورنر یا جاست کی جو ہماری حکومت ہے ان کو ایک ڈیریکشنز کہیں کہ جمہو کشمیر کے پنچائٹ ممرانز کا ایک پروٹوکول مقرر کیا جائے ان کو جو ہے عزت دی جائے اور پاورز جو ان کو دی جا رہی ہیں ان کو آئیڈنٹی فائی کیا جائے ان کو ڈیفائن کیا جائے اس کی لسٹ جو ہے باز ابتہ طریقے سے آنی چاہیے کہ پنچائٹ کی کیا پاورز ہیں اور اس کا پروٹوکول کیا ہے ہر پولیس والا ہر اس قسم سے اٹھ کر کوئی بیڈیو اٹھ کے سر پنچ کو اپنے دفتر میں بلا لیتا ہے گرام سبا بلا لیتا ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے گرام سبا بلانا ایکٹ ہمارا یہ کہتا ہے کہ گرام سبا سر پنچ بلائے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی تظلیل ہے پنچائٹ ممروں کی کوئی بیڈیو کوئی سیکٹری گرام سبا بلائے اور پنچائٹ ممروں کو کہے کہ تم وہاں حاضر ہو جاؤ یا کوئی تھانے دار پنچائٹ ممروں کو اور سر پنچوں کو کہے کہ تھانے پر تم حاضر ہو جاؤ سر پنچ جو آپ اپنے آپ میں ہمارا جو ایکٹ کہتا ہے اس کا جو عدالتی بورڈ ہے یہ اپنے آپ میں ایک کوٹ ہے یہ اپنے آپ میں عدالت ہے تو اس کو تھانے پر نہیں بلائے جا سکتا شفیق میر جنگا کہنا ہے یہ سارا جو سہرہ ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سر پہ ہے جو پنچائٹی جناف جمہو کشمیر میں ہوئے اور ان کی جو توقع ہے ان سے کہ آگے بھی وہ پنچائٹ کو مجبوط بنانے کے لیے قدم اٹھائیں گے کیمرمین آشو کے ساتھ راجن وید زی میڈیا جمو بڑھیں گے خبروں میں آگے شوری چکر عزاز حاصل کرنے والے شہید اورنگزیب کے والد محمد حنیف وزیراعظم نرد موڈی کے جمہو کشمیر دوری کے دوران بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں رائیفل وین اورنگزیب کو چودہ جون دوزار اٹھارہ میں کشمیر میں ملیٹنس نے اغوا کر بے رہمی سے مار دیا تھا اس کا ویڈیو بھی بارل ہوا تھا شہادت کے بعد ان کے کنبے کے تائیں پورے ملک میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی تھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید اورنگزیب کے پیتا جی محمد حنیف جن جو ابھی بی جے پی جائن کرنے والے ہیں ابھی ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ ان کا بی جے پی جائن کرنے کا مقصد کیا ہے سر یہ بتائیے سننے میں آرہا کہ آپ بی جے پی جائن کر رہے ہیں ایسا کیوں اس لئے میں کر رہا ہوں کہ میں میری ساڑھ سال عمر ہو گئی ہے اپنے اوش واس میں تقریباً چالیس سال تو ہوں گئی اور چالیس سال کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئی ہیں جو بھی گورنمنٹ اپنے ہیں سب بٹوارہ کر رہے ہیں اور یہ ایک اتنی اچھی گورنمنٹ ہے مجھے اچھی لگی جو کام لہرندر مودی جی نے کہا وہ کیے اور جو نہیں کہا وہ بھی کیے وہ گریب سے امیر تک ایک ہی راستہ دکھا دیا ہر گریب کی ایلپ کرنے کے لئے وہ تیار رہے ہیں تو میں اس لئے پارٹی جہن کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں میں ایک نہیں بلکہ میرے پیچھے اور بھی بہت سرے آدمی ہے کہ یہ اچھی گورنمنٹ ہے امیر کو جہن کرنے چاہتے ہیں کب کب جہن کرنے والے ہیں میں اسی فروری تین کو تین طریقوں جب پردان مندری جی جمعہ آئیں گے جمعہ آئیں گے میں ان سے مل کے باقی جو بات میں کہوں گا وہاں مانچ بے بیٹھ کے وہاں بات کروں گا میں کیا کرنا بارتی جنتہ پارٹی میں جائن ہوں گے اس کے ساتھ جو ہمارا جو لاکھیں ہیں اس میں ایک اچھا میسج آئے گا اور ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے بارتی جنتہ پارٹی کو ان کے آنے سے ہوگا بارتی جنتہ پارٹی جہاں پر آگے ہی مجبوط ہے اور جیدہ مجبوط ہوگی کیونکہ شید رنگ جیب جہاں جب ان کا دیان وہ شید ہوئے تھے تو میں بھی تین دن وہاں پر رہا تھا میں نے وہاں بارتی جنتہ پارٹی میں آئیں گے تو بارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس کا بہت بڑا لاب ہوگا نہ کہ ان کو ہوگا ہمیں بھی بہت بڑا لاب ہوگا آنے والے وقت میں اسیمبلی اور عام انتخابات کو لے کر جمعو میں بارتی جنتہ یوہ موچا نے میٹنگ کا اتمام کیا اس میں پارٹی کارکران سے آنے والے دنوں میں انہ والے انتخابات کو لے کر تیار رہنے کو کہا گیا اس موقع پر پارٹی کے نیشنل میڈیا سیکریٹری نے اسیمبلی اور عام انتخابات میں بیو جے پی کے جیتنے کی یقین دہانی کرائی اور نرید موڈی کے ایک بار پھر وزیراعظم بننے کی بات کہی اور بار موٹر سائیکل ریلی کے لے کر الگ الگ کارکم ہم لوگ کرنے والے ہیں اور آن لائن اور آف لائن دونوں کیمپین کرنے والے ہیں اور ابھی حالی میں جو موڈی جی کی دین تاریخویں یہاں پر ریلی بھی ہونے جا رہی ہے اس کی تیاری کو لے کر بھی پرہ یوہ موڈچا لگا ہوا ہے ویکاس جی کے نتت میں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو لکشے رکھا ہے ویجے لکشے دوہزار انیس تو بارہ پردھان منتری جی کو جس طریقے سے موڈی جی نے جو کام کیا ہے ویکاس کیا ہے دیش کو ایک سوتر میں باننے اکام کیا ہے پورے وشو کے اندر بھارت کا نام جس طریقے سے روشن ہوا ہے تو دوبارہ پردھان منتری بنے اس کے لیے ہم یوہ موڈچا ہمارے پونم جی کے نتت میں ہم نے پورا ٹھانا ہے اور جو پہلا میرا پہلا ووٹ موڈی کو اس طریقے سے کیمپین یوہ موڈچا چلا رہا ہے پورے دیش بھر کے اندر اور پندرہ کروڑ یوہ جو پہلے بار ووٹ ڈالنے والے ہیں ایسے یوہ کو ہم نے جوڑنے کا کوشش کی ہے اور سب سے مہتپون ہے کہ جیسا وکاس جی نے بھی ابھی بتایا کہ ایک طرف دیش کے ٹکڑے کرنے والا گینگ ہے اور ایک طرف دیش کو جوڑنے والا سنگٹھنے اور ہم گیارہ کروڑ جو ہمارے کارے کرتا ہے بھارتین انتہ پارٹی کے ان کے اور جو جنتا کا ہمیں سمرتھنے اس سے بل پر ہم لوگ بھارتین انتہ پارٹی دوبارہ موڈی جی کو پردھان منتری بننے جا رہے ہیں اور ہمارا لکشے یہی ہے 2019 اور ہمیں پورا ساتھ یواؤ کا مل رہا ہے ہمیں یہی امید ہے کہ 2019 میں بھی ایک پونڈ بہمت سے بھارتین انتہ پارٹی کی سرکار بنے گئے دیکھیں چنوستی تو وپکش کے لیے ہے کیونکہ بھارتین انتہ پارٹی موڈی جی نے جس طریقے سے ایک وکاس پر راجنیتی کی ہے وکاس پر کام کیا ہے اور ہمارا مدہ وکاس رہے گا لیکن دوسری طرف وناش کے لیے لوگ پیٹھے ہیں جو پاکستان پرست ہیں اور اتنا ہی نہیں وکھٹے ہونے میں لگے ہوئے ہیں جس طریقے سے اور جو ساپ نیولے کی لڑائی لڑنے والے لوگ تھے جس طریقے سے آج وہ یہ کھو رکھے ہیں تو مجھے لگتا ہے ڈر کا بندن ہے ہمیں بلکل نہیں ہمارے جو کارے کرتا ہے ہم ان کے دم پر اور جنتہ کا جس طریقے سمرت ہے کیونکہ یہ گریب گریبوں کی پچھڑوں کی دلیتوں کی سب کی جو سرکار موڈی جی کی سرکار ہے انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا ہے تو مجھے لگتا ہے جنتہ ہے اس بار پورا جمہو کشمیر کی جنتہ بھی اس بار باردینتہ پارٹی کو اور پردیش کی جنتہ پارٹی موڈی جی کے نیترد میں ہمارے باردینتہ پارٹی کو دوبارہ سرکار بنانے جاتا ہے جمہو شہر کے بیچوں بیچ بنے سلوٹر ہاؤس سے مقامی لوگوں میں کافی پریشانی ہے لوگوں کی معنی تو سلوٹر ہاؤس سے نکلنے والی گندگی اور بدبو سے آس پاس کے لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے کئی طرح کی بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہے واضح ہو کہ سلوٹر ہاؤس کو مقامی لوگوں کی شکایت کے بعد صدرہ علاقے میں شفٹ کرنے کے آرڈر دیے گئے تھے لیکن ابھی بھی سلوٹر ہاؤس اسی جگہ چلائے جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مندر بھی ہے اور کافی لوکیلٹی ہے آس پاس میں ہیں تو بدبو بھی کافی آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے اس کو تھوڑا سا شفٹ کیا جائے کیونکہ جو بچے ہیں بیماریوں کا کارن بنتا ہے یہ چیزیں کافی گندگی ہے سمیل ہے یہاں پہ جو دکاندار ہے ان کو کافی دکت پریشانی ہو رہی ہے اپنی شاپ چلانے کے لیے تو اس چیز کو تھوڑا ہٹا کے تھوڑا سا باہر کے ایریا میں لے جانا چاہیے کمپلین بھی کافی بار کی گئی ہے لیکن کوئی ایکشن جو ہے لیا نہیں گیا ابھی اس چیز کے اوپر کائی ساری فوٹوگرافز ہیں ویڈیوز ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں سامنے مندر ہے مندر کے اندر یہ سارا گند اٹھا کر کے کتے لے کے جاتے ہیں کھاتے ہیں محلے والوں کو پریشانی ہے ہمیں پریشانی ہے جبکہ یہ ساری ڈیوٹی جو ہے منصفل کمیشنر کی ہوتی ہے شہر کی صفائی رکھنا چھتی سنگپورہ اور اندنا کے کئی علاقوں کے لوگوں نے کالیج بنانے کی مانگ پوری ہونے پر گورنر کا شکریہ دا کیا مقامی لوگ لمبے عرصے سے اپنے علاقے میں کالیج بنانے کی مانگ کر رہے تھے جس کے پوری ہو جانے تک انہوں نے خوشی ظاہر کی ہے ان کا کہنائے کہ کالیج نہ ہونے سے بچوں کو پڑھنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا اب کالیج بننے سے پریشانی دور ہو جائے گی ساتھی مقامی لوگوں نے کشمیر میں رہ رہے سکھ نوجوانوں کے لیے پرائم منسٹر پیکش دینے کی مانگ کی تاکہ ان کی بے روزگاری کی پریشانی حل ہو سکے ہم سارے چچی سنگپورہ نانتناک کے سوشل ورکر ہیں شمالی کتھار چچی سنگپورہ میں گورنر صاحب جی نے ایک دگری کالیج کے امکات کیا ہے اس خوشی میں آج سارے ہم یہاں کٹھی ہوئے ہیں اور گورنر صاحب جی کا ساتپال ملک جی کا تیہ دل سے اور دل کی اکی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اٹھے ہوئے ہیں آج یہاں کہ انہوں نے شمالی کتھار ایک ریموٹ ایریا میں چٹھی سنگپورہ جہاں پہنٹیس سکھوں کو نامعلوم بردالوں نے بیس مارے دو ہزار کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا اس علاقے میں شمالی کتھار میں ایک کالیج کا انقاط کیا ہے جس کی ہمیں انتہائی اور زبردست خوشی ہے ہم خوشی سے سرسار ہیں سارے یہ سرسوشل ورکر میرے ساتھ ہیں مان یوگ آیا سنگھ جی ہے سردار نانک سنگھ جی بیدی ہے سردار جنرک سنگھ جی رینجر ہے ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سکویندر پال سنگھ گریوال جی جو بی جے پی کے آل اینڈیا جنرل سیکٹری ہے اور جمو کشمیر کے انچارج ہے وہ ایک ومن ہوت رکھنے والے ورکر ہے گورنر صاحب جی اسے ہم نے ایک روکیشٹ کی کہ کشمیری سکھوں کو پرائی منسٹر پیکیج انیمپلائیمنٹ کے لیے دیا جائے تاکہ جو ہمارے بچے نوجوان پڑے لکھے ہیں ان کو روزگار مل سکے پٹن کے پلحلن گاؤں کے لوگ خراب سڑکوں کے رپیئر نہ ہونے سے پریشان ہیں مقامی لوگوں کا غصہ پھوٹا تو آر اینڈ بی محکمے کے خلاف احتجاج پر اتر آئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دس سال سے ان کے علاقے کی روڈ بتر حالت میں ہیں جگہ جگہ گڑے ہیں اور کیچڑ پھیلی رہتی ہے لیکن مطالق محکمے نے کبھی دھیان نہیں دیا بارش کے دنوں میں حالات اور بھی بتر ہو جاتے ہیں اینر لینک روڈ پر کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتی ہے لوگوں کا پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے مقامی لوگ لمبے عرصے سے روڈ بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہم پلالن سے اور ہم آپ کی وسادت سے گورنمیٹ تک کے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلالن میں جو روڈ سے کتنی حالت ان کی خراب ہیں سیز پولز بن چکے ہیں اور آنے جانبے میں مشکلات ہوتی ہیں یہ ایک جو گاؤں ہوئے ایک مارڈل ویلیج گاؤں ہوئے اور مارڈل ویلیج کی اس طرح کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہیں ہم گورنمیٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے روڈز کو میکڈمائز کرے اور ہمارے روڈز اچھے بنائے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین روڈ ہے اس سے آپ کو اندازہ چلے گا کہ جو اندر کے روڈ سے کس طرح کی ان کی حالت ہوگی اور کتنے خراب ہوگے وہ روڈ جو یہاں پہ ہم آپ کی وسادت سے گورنمیٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچھلے پندرہ سالوں سے ہمیں نیگلکٹ کیا ہے ہماری جو پرابلم ہے وہ آپ کو ہی سالوں کرنے ہمارے جو روڈ سے وہ آپ کو ہی ٹھیک کرنے ہمیں پوری طرح سے گورنمیٹ نے نیگلکٹ کیا ہے میں نے دیکھا ہے اتنا چکڑے یہاں پہ پوچھو مر دل کر رہا ہے یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ روڈ کے خرابی یہاں پہ بہت ہے اور مہربانی کر کے گورنمیٹ کو اپیل کر رہا ہے ان کو تھوڑا توجہ دے جیجئے وائن سب دسٹکٹ ہاسپٹل تنمرگ میں ڈاکٹروں کی کمی کے چلتے مریض پریشان رہتے ہیں انہیں علاج کے بغیر ہی واپس جانے کو مجبور ہونا پڑتا ہے مقام لوگوں کی معنی تو یہاں کے ڈاکٹرز کا ٹرانسفر کیا گیا ہے جس کے چلتے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوپوارا پولیس نے انیس کلوگرام براؤن شگر کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کا مطابق کوپوارا پولیس نے تیس جنوری کو ایک مشتبہ ٹاٹا سوموکار کو پکڑا اور تحقیقات کی جس میں انیس کلوگرام براؤن شگر پر آمد کی گئی پولیس نے اس معاملے میں گاڑی میں سوار دو سمگلرز کو گرفتار کر براؤن شگر اور گاڑی ضبط کر لی ملزموں کے پہچان کرنا علاقے کے رہنے والے زمیر احمد رائنہ اور ریاض احمد کی طور پر ہوئی ہے پولیس تحقیقات میں پتا چلا کہ پکڑی گئی براؤن شگر پاکستان سے آئی تھی جس کی قیمت ستر سے اسی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے معاملہ درج کر تحقیقات شروع کر دی ہے اور کشمیر سے اب ایک اچھی خبر ہے ایسی خبر جس کو دیکھ کر امید جگ جائے گی کشمیر میں سرکار کی پہل پر وہاں کے نوجوانوں کو ایک بڑا موقع ملنے جا رہا ہے اور کیا ہے وہ بڑا موقع اس رپورٹ میں دیکھیں جہاں آئے دن انکاؤنٹر خبر بنتی ہے جہاں آئے دن دہشتگردوں کا خاتمہ ہوتا ہے جہاں دہشتگردوں سے مشکل میں ہیں لوگوں کی زندگی وہاں امید کا ایک نیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں پہلا دے ہی بی پی او یعنی کال سینٹر کھلنے جا رہا ہے اور اس کا استطاہ وزیر آزم مودی کریں گے جب وہ تین فروری کو جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے یہ کال سینٹر شرینگر سے 65 کلومیٹر دور باندھپورا میں کھلے گا جہاں قریب 500 مقامی نوجوانوں کو روزگار ملے گا جبکہ 600 لوگوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی ہمارا پلان تھا کہ ایک 100 سیٹر بی پیو یہاں بنایا جائے کال سینٹر جس میں سے لگ بگ 250 جو ایجوکیٹیڈ یو تھے ان کو یہاں ایمپلائیمنٹ ملے گا کشمیر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حالات اتنے سیوٹیبل نہیں ہیں کہ باہر کی انویسمنٹ یہاں پر لائے جائے اور ایمپلائیمنٹ کا ریٹ کافی زیادہ ہے یہاں پر تو اس کو لے کے چلتے ہم نے پہل کی تھی کہ اس قسم کی انویسمنٹ یہاں پر لائے جائے اور ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے یہاں پر شروع کیا تھا جس میں کافی اچھا ریسپونس ہمارے پاس آیا ہے باندھپورا کے بی پیو کو ریاست میں دے ہی کال سینٹر کے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے باندھپورا کے نوجوان کافی خوش ہیں یہ ہمارے لئے بہت بینیفیشل ہے کیونکہ یہ وینش کرتا ہے انیمپلائیمنٹ کو جو بھی نانٹ اور نہیں باندھپورا بہت جو بھی رولر ایڈیاز ہیں وہ ان کی انیمپلائیمنٹ کو ختم کر سکتا ہے پورٹی کو دور کرنے کے لئے جو یہ سٹپ دیسی سر نے اٹھایا ہے یا باندھپورا کے سٹی کمیشنر سر نے اٹھایا ہے وہ میں نے سب سے بہت اچھا ہے اور جو میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ ہر ایک سٹی میں ہر ایک تاؤن میں ہونا چاہے کشمیر ایسے موقع کا کئی دہائیوں سے انتظار کر رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ دہشتگردی ختم ہو ان کے صوبے میں خوشحالی آئے کشمیر میں ایک پرابلم ہے انیمپلائیمنٹ اور جو یہ بی پی او ہے اس سے ہمیں ایمپلائیمنٹ مل رہی ہے اور انفرمیشن بھی مل رہی ہے دیکھیں جہاں تک اس انیشیٹو کا سوال ہے اور بانیپورا کے لحاظ سے اس بی پی او کا جو تعلق ہے ایک اچھا سٹیپ ہے جو ہمارے وعدی ڈی سی سر شاہد ایوال چودری صاحب نے لیا ہے جمہو کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر نا کے برابر ہیں جن علاقوں میں دہشتگردی ہے وہاں تو بے روزگاری اور زیادہ ہے ملٹنسی پرابہوت اتری کشمیر کے بانیپورا زلے میں ایک نیا سورج اگرہا ہے پرشاسن کی انتھک کوششو نے نہ صرف یہاں کے یواؤں کو نائی ٹیکنالوجی سے جوڑا ہے بلکہ سینکڑو یواؤں کے لیے روزگار کا پربند بھی کر دیا ہے نسندے ہی یہ ایک نیا بدلاؤ ہے کامرا پرسن فیروز احمد کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا بانیپورا رخ کریں گے کچھ اور خبروں کا پنچ زلے کے سورنکور تحصیل میں دو الگ الگ سڑک حادثوں میں دس لوگ زخمی ہو گئے پہلا حاصل سورنکور ٹاؤن کے پاس مرزا مور پر ہوا جہاں ایک ٹاٹا سومو گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اس میں سوار سات مسافر زخمی ہو گئے جنہیں سبڈسک ہسپٹل سورنکورٹ میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے ان کے حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے دوسرا حادثہ بیمبر گلے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب فیسلم کے وجہ سے ایک ویگنار کار سامنے سے آ رہی آرمی کی گاڑی سے ٹکڑا گئی اس میں سوار تین لوگ زخمی ہو گئے جنہیں فرسٹیٹ سینٹر میں علاج کے بعد گھر بھیج دیا گیا جمعو میں ماتا ویشنو دیوی بھوانی ان کے پاس الگ الگ دو مقامات پر آگ لگنے کی واردات میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دو دیگر شدید طور پر زخمی بتایا جا رہے ہیں خبروں کے مطابق ماتا ویشنو دیوی کے بھوان پر واقع بازار میں ایک دھابے پر آگ لگنے سے وہاں کام کرنے والے ایک مزدور کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ جھلز گئے ایک دوسرے واقع میں بھوان مات پر ہی پنچی کالونی میں بنے ٹین کے شہد میں بھی آگ لگ گئی جس سے اندر رکھا سامان چل کر خاک ہو گیا لیکن یہاں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے اور ماتا ویشنو دیوی کے عقیدت مندوں کے لئے خوش خبری ہے شریماتا ویشنو دیوی شرائن پورڈ نے آج سے ماد بھگوتی کے بھکتوں کے لئے پرانی گفہ کے کپاٹ کھول دیے ہیں عقیدت مندوں کو لمبے وقت سے اس دن کا انتظار تھا بورڈ نے گفہ کے کپاٹ کھولنے کے وقت تیہ کیا کہ اگر کوئی عقیدت مند پرانی گفہ سے ہو کر مات ویشنو دیوی کی پنڈیوں کے درشن کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے اسی دوران بھوان پہنچنا ہوگا دراصل بورڈ پرانی گفہ کے کپاٹ اس وقت کھولتا ہے جب بھوان پر عقیدت مندوں کی تعداد کافی کم ہوتی ہے کشمیر ویلی میں تازہ برباری اور جمہو ریجن میں بارش کا اثر موسم پر پڑا ہے شرینگر میں مائنس 0.3 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر درج کیا گیا پہلگاہ میں مائنس 2.6 ڈگری سلسیس گولمرگ میں مائنس 6 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر درج کیا گیا جبکہ لڈاک ریجن کے لے میں ٹیمپریچر مائنس 9.1 کارگل میں مائنس 18.4 اور دراصل میں مائنس 14.9 ڈگری سلسیس درج کیا گیا اور رامبان منحال کے بیچ بھی بھاری بھاری کے چلتے مقام لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب مکشمیر نیشنل ہائیوے بند ہونے سے مسافر کافی پریشان ہیں جب وہاہر ٹنل کے دونوں طرح بھاری بھاری ہونے سے نیشنل ہائیوے پر ٹرافک پوری طرح سے بند کر دیا گیا جس کا اثر بنیحال میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے مدازہ برباری اور لینڈ سلائیڈ کے چلتے جمہو شینگر نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے ٹرافک میک میں کے مطابق بنیحال علاقے میں برباری کے چلتے پھسلن بھری روڈ ہو گئی ہے ساتھی کئی جگہ لینڈ سلائیڈ بھی ہوا ہے بھاری برباری کی پیشنگ ہوئی کے چلتے افسران نے نیشنل ہائیوے بند کرنے کا فیصلہ پہلے ہی لے لیا تھا میک میں موسمیات نے جمعے کے روز موسم میں صدھار ہونے کی بات کہی ہے وہاں ایک کلگام میں ایک بار پھر برباری نے دستک دی جس کے چلتے زلے کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی زندگی متاثر ہو گئی تو جواہر ٹینل کے دونوں طرح جم کر برباری ہوئی اس کے چلتے ٹرافک انتظامیاں نے ایک بار پھر ہائیوے بند کر دیا وہیں بھدروہ میں بھی تازہ برباری کے چلتے عام زندگی متاثر ہوئی ہے بھدروہ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں ٹیمپریچر مائنس دو ڈگری سلسس تک پہنچ گیا جس کے چلتے لوگوں کو ہڈی گلا دینے والی ٹھنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سردی سبشنے کے لئے لوگ ٹریڈیشنل بخاری اور کانگڑی کا استعمال کر رہے ہیں جمعے کے دن موسم میں صدھار ہونے کی امید جتائی گئی ہے اسے کے ساتھ کشمیر ایکسپریس میں فلال اتنا ہی دیجے اجازت